یہ ہے جناب گاجروں کا کھیت کچھ دن پہلے ادھر گاجرے لگی ہوئی تھی اور اب جناب جی الحمدللہ ماشاءاللہ سے اس کے اندر لگا دی گئی ہیں بھنڈیا لگا دی گئی ہیں اور ابھی کالی اس کے اندر چوپر لگایا تھا اور اس کے بعد شاپر لگایا جا رہا ہے کیونکہ سردی جاتا ہے کورا ہے اس سے بچنے کے لئے کھیت کے اندر ابھی بھی گاجریں موجود ہیں یہ دیکھا ہے یہ گاجر اور اس کے بعد ساری گاجریں ہیں ابھی بھی کیونکہ جو ہل لگایا تھا اس کے بعد ایک ایک گاجر ہم چون نہیں سکتے ابھی بھی ہمیں ساری نظر آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں سامنے شاپر لگایا جا رہا ہے بیکر جا رہے ہیں اور سامنے لگائیں گے بسم اللہ الرحمن اللہ وسلم سلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اس کے ساتھ بھنڈی کا جو بیج لگائے گیا، اور اس کے بعد اس کو بیج لگا لے اس کے بعد آج اس پر شاپر چڑایا جا رہا ہے پودا نکلے گا ننہ سا اس کے پر اگر آج کل جو کورا پڑھ رہا ہے سردی زیادہ ہے اس کے وجہ سے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے سرد بھی سکتا ہے ابھی جو بھنڈی کا موسم ابھی شروع نہیں ہوا بھنڈی کا موسم تقریبا دوسرے ماہ سے شروع ہوتا ہے یعنی فیب سے تو یہ پہلے منت کے انٹ سے لیکن ابھی تجربہ کیا جا رہا ہے ایک بیگے کے اندر لگا کے اور اس کے بعد اس دوسرے بیگے کے اندر اس میں لگائی جائیں گے جو مکائی اور آبید بھائی نے کاف ساری جو ہیں گاجر ابھی اٹھا بھی نہیں ہے وہ بھی چن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ شاپر لگایا جا رہا ہے یہ دیکھیں ایک گاجر یہ اتنی ساری گاجر اگر ہم آج تھوڑا سا ٹائم لگائیں تو ایک گٹو ادھر سے چن سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت مہنگائی ہو چکی ہے یہ جو شاپر ہے ایک بیگے کا شاپر ہے لے کر آئے ہیں بارہ ہزار کا یوز میں بارہ ہزار کا شاپر آیا یوز میں اگر یہ نئے لینے جا رہے تھے تو اس کا ریٹ تھا پینتیس ہزار روپے پینتیس ہزار روپے کا شاپر صرف ایک بیگے کے اندر لگتا ہے لیکن نا مہنگائی زیادہ ہے اس کی وجہ سے جو جمیل صاحب ہے یہ لے کر آیا یوز میں سامنے ماشاء اللہ سے مٹر بھی بڑے بڑے ہو گئے جو پہلے دیکھے تھے ہم نے تب مٹر چھوٹے چھوٹے تھے اب مٹر کافی جو مٹر کا جو پودا ہے کافی بڑا ہو گیا تو ابھی یہ کھالا ہے ایک راس کرنے کے بعد آگئے ہیں جناب مٹر کے کھیتوں میں اور اس کے بعد ابھی مٹر ماشاء اللہ سے کافی بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور آبید بھائی بتا رہے ہیں ان کو مٹی لگائی جائے گے مٹر کے جو پودے ہیں یہ دیکھے گر رہے ہیں نیچے گر رہے ہیں نیچے گر رہے ہیں کھیل سے نیچے نہ گریں ایسے مٹی لگے گی ایسے مٹی لگے گی اور پھر ان کا جو آگے بہا ہوگا اوپر کی طرف ہوگا عورتیں لگانے والی آئیں گی مٹی لگائیں گی پورے ایک بھیگا ہے عبید بھائی پورا ایک بھیگا ہے اس کے اندر یہ مٹی لگائیں گی عورتیں اور ان کا اس کی عجرت جیت جائے گی کتنی جو ہے مہنگائی ہے ہر چیز پیسو سے ہو رہی ہے اور کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے اس کے اندر دیکھیں یہ اسی طرح ایک ایک بھوٹا جو ہے اپنا اس کے پر محنت کرنی پڑے گی اور اس کے بعد اس سائٹ سے بھی اس سائٹ سے پھر یہ دونوں ایک اس سائٹ سے بھی کریں عبید بھائی ایک سائٹ سے ہو گئی ہے ہاتھ تھنڈے ہو رہے ہیں کیونکہ سردی زیادہ ہے ابھی دھوپ تو نکلی ہوئی ہے لیکن جو ہے تھنڈ تو ویسے کی ویسے ہی رہے گی یہ دیکھیں اسی طریقے سے اب یہ ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں اب ان دونوں کا جو ہے بہاؤ ہے اوپر کی طرف ہوگا اس کھیل کے اوپر پانی میں خراب نہیں ہوں اگر یہ نیچے رہیں گی پانی لگے گا تو پھر یہ خراب ہو جائیں گے اور پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے اب ان کا یہی ہے کہ اپنا اوپر کی طرف ان کا بہاؤ ہوگا ایسے یہ دیکھیں سارے پہلے اسے ان کو دیکھیں یہ اندر کی طرف آ رہے ہیں لیکن اب مٹی لگا رہے ہیں ان کو تو پھر یہ اوپر کی طرف آ جائیں گے اور کھیل کے اوپر ہی رہیں گے تو الحمدللہ بڑی اچھی بات جو ہے پتہ لگی ہے کیونکہ محنت بڑی زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر سبزی جو بھی ہو کوئی بھی کام ہو محنت کے بغیر ناممکن ہے اس کے بعد یہ دیکھیں گاجرے جو ہیں کاٹ کے اس کے بعد رکھ دی گئی ہیں بیج کے لیے اور اس کے بعد جو جگہ رہ جائے گی ادھر بھی اسے لگا دیا جائے گا کافی ساری کاٹ کے رکھ دی ہیں اور جو جگہ بھی رہ گئی ہے ادھر بھی انشاءاللہ اسے لگا دیا جائے گا سامنے ہمارا جو شوپر ہے وہ سارا لگ چکا ہے اب انشاءاللہ ہم واپس جاننے لگے ہیں ابھی جناب گاجروں کے خیطوں سے واپس آئے اور اس کے بعد جاننے لگے تھے گھر لیکن ابھی جو جمیل صاحب ہیں انہوں نے کماد وغیرہ جو چھیلنا تھا جانوروں کے چارے کے لیے تو اس کے بعد راستے میں ہمیں جی مل گئے ہیں یہ گلاب کے پھول کے کافی بڑا یہ بغیچہ ہے ماشاءاللہ سے کتنے پیارے گلاب کا پھول چیک کریں ہم خوشبو بھی بڑی زبردست ہے الحمدللہ اور یہ کافی بڑا بغیچہ ہے اور اس کے اندر گلاب کے پھول ہی پھول ہیں بہت ہی زبردست لگ رہا ہے ادھر خوشبو بھی بڑی اچھی آ رہی ہے گلاب خالص گلاب اور تازہ گلاب کا پھول عابد بھائی نے گلاب کا پھول توڑ لیا ہے اور اس کے بھار یہ دے گیا الحمدللہ بڑا زبردست ہے تقریباً ایک کنال میں یہ لگا ہوا ہے گلاب کا پھول اور بڑا زبردست لگ رہا ہے خوشبو بھی اچھی ہے تو چلتے ہیں تو ابھی ہم نے جانا ہے وہ سامنے جہاں کماد جو ہے رہتا ہے تھوڑا سا اور ادھر سے جو عابد بھائی ہے ان کے والے صاحب جمیل صاحب نے جو جانوروں کے لئے کماد ہے وہ اوپر والی جو چھیلنا ہے اور وہ چارے کے طور پر استعمال ہو جائے گا اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ جو مالک ہے ان کے لئے چلا جائے گا کیونکہ انہوں نے سیل کرنا ہوگا گنا یا کماد کچھ کہہ سکتے ہیں استحادی زمان میں کماد کہتے ہیں اور ویسے گنا بھی کہتے ہیں اسے اور یہ میلوں میں جاتا ہے چینی بنتی ہے اس کی گنے کا جوس بنتا ہے بڑے مزے کا اور شوگر کین بڑا مزے کا ہوتا ہے الحمدللہ اور ماشاء اللہ سے یہ کتنی بڑی بڑی ہو چکی ہے جی یہ جناب گندم یہ بھی جناب گندم اچھی ہو رہی ہے گندم کافی کل بھی میں نے دیکھا تھا ادھر اور ادھر جو آگے سارا دریا ہے یہ دریائی علاقہ ہے سارا دریائے ستلوج کا اور بلکل سامنے سامنے وہ درخت نظر آرہا ہے اس کے بیک سائٹ پہ جو ہے نا سارا دریائی علاقہ اور دریائے پانی اتنا اب آگے نہیں آتا پہلے بہت زیادہ آتا تھا لیکن اب پانی نہیں آتا کیونکہ بہت کم ہو گیا ہے پانی جو بہا ہو پانی کا بہا ہو تو اس لئے اب کوئی خطرہ نہیں پہلے خطرہ ہوتا تھا لیکن الحمدللہ اب کوئی خطرہ نہیں ابھی عبد بھائی نے بتایا ہے کہ یہ انہوں نے یعنی لیا ہوا ہے جو جانوروں کے لئے یہ خریدا ہوا ہے باقی سیل کر دیا جس مالک کا تھا اور اس کے بعد انہوں نے لیا ہوا تھا اپنے لئے جانوروں کے چارے کے لئے تو یہ دیکھیں زمین کے اندر سے باقی کاٹ لیا گیا ہے اور یہ دیکھیں ادھر سے کاٹ آئی ہے ایسے کاٹنے کے بعد جناب جی اب اس میں پانی لگائیں گے اور گوڑی بھی کرنی ہے نہیں نہیں اچھے اس میں پانی لگائیں گے اور ایک حل لگے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے ہرا ہو جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے گنے کی فصل جو اگائے گی اور اس کے بعد سامنے یہ ماشاءاللہ سے جو بھائی ہیں یہ لے آئے ہیں جی گنہ اور کافی دن ہو گئے گنہ نہیں کھایا داتوں میں کیونکہ دھیالتی لوگ ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور جلدی یلدی کھا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے کھایا نہیں ہوتا میں اتنا زیادہ کھاتا بھی نہیں ہوں لیکن بڑا میٹھا ہوتا ہے گنے کا جوز تو بہت دواپی ہے اور بڑا مزے کا ہوتا ہے تو اس کے اندر جناب جی یہ دیکھیں بہت بردار سہی ہے یہ سارا جناب اور ڈھر بھی لگتا ہے جناب اس کے اندر آپ جانے سکتے ہیں تو عابد بھائی اب کوشش کریں گے کوئی اچھا سا گنہ دھونڈنے کے جو ہم کھا بھی سکے چیک کر سکیں اور یہ توڑ لیا ہے تو اس کے بعد جناب یہ عابد بھائی نے یہ توڑ لیا ہے ماشاء اللہ سے اب یہ اوپر والا چلا جائے گا جانوروں کے لیے ویسے اب تو یہ سارا انہوں نے سارا جانوروں کے لیے ہی ہے لیکن جو سیل بھی ہوتا ہے یہ لیکن اب یہ جانوروں کے لیے اسمال ہوگا اور اس کے بعد اس کی چھلائی کرتے ہیں عابد بھائی چھیل کے دے تو پھر میں نے کھانا آبد بھائی کو میں نے چاسک دیا ہے چھیلنے کے بعد کیونکہ چھیلنا بڑا مشکل لگتا ہے اور اس کے بعد بڑا میٹھا بھی ہوتا ہے کافی عرصہ ہو گیا چھیلنے سے بڑا جو ہے نا عجیب سا محسوس ہو کافی عرصہ ہو گیا نا کھائے ہوئے فائنلی میں نے تھوڑا سا چھیل لیا ہے اور اسے ہی کھاتا ہوں تو میٹھا ہے الحمدللہ بہت زیادہ میٹھا ہے مزا آیا گھڑ بھی بنتا ہے چینی بھی بنتی ہے گھنے کا جوس بھی اس کا پیتے ہیں بڑے اس کے بڑے فوائز ہیں اور بہت مزا آ رہا ہے الحمدللہ اب مجھے چھیلنا آگیا ہے اس کے بعد چھیل کے میں کھا رہا ہوں بڑا مزے کا لگ رہا ہے مٹھا اب اس بھائی تو کھاتے رہتے ہیں کیونکہ گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کو زیادہ پتا ہے گھنے چھیل کے کھاتے ہیں ماشاء اللہ اور مجھے بھی الحمدللہ بڑا مزا آ رہا ہے بہت مزے کا الحمدللہ تو جناب سامنے کماد کی جو ہے ابھی کٹائی شروع ہو گئی ہے اور اتنا مشکل نہیں ہے ایسے کٹنا ایک کو لہڑی ہو آپ کے پاس اور اس کے بعد جناب جی یہ دیکھیں ابھی جو تارک بھائی ہیں یہ دیکھیں تارک بھائی کٹائی کر رہے ہیں اور جمیر صاحب جو ہیں کوئی کٹھا ہے گانٹوں کی شکل میں کٹھا کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی کٹائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں بڑا بڑا یہ گھرنا جو ہے ابھی سوڑی دور میں ان کے پاس ہے جو رکشہ اس کے پر لے جائیں گے اور جب تک میں سابت بھائی مزے دار سا جگھرنا ہے یہ انجائے کر رہے ہیں ابھی تک ابھی جناب گھرنا جو کٹائی ہو رہی تھی اور اس کے بعد وہ لے کر جا رہے ہیں سامنے اب جمیر صاحب شروع ہو جائیں گے انہوں نے کافی دور جانا ہے وہ سامنے سڑک ہے اور ادھر ان کا رکشہ کھڑا ہے رکشے کے اوپر انہوں نے لوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد جناب جی گھر لے کر جانا ہے تو جیسے وہ لے کر آئیں گے تو اس کے بعد یہ دوبارہ سے ایک اور بھری ہو جائے گی اس کو بھی کٹھا کر کے اور جناب رکشے پہ لوڈ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ واپسی گھر جائیں گے اور اسے جو ٹوکے کے ذریعے سے کٹ لیں گے کتر لیں گے اور اس کے بعد جانوروں کو ڈال دیں الحمدللہ پہلے ہم تھے جناب سامنے یہ کماد کا کھیت ہے ادھر تھے اور ادھر سے جو گھنے بھی کھائے اور اس کے بعد جو جمیل صاحب تھے اور تارک بھائی ان دونوں نے جو کماد کٹا اور گنے کٹے جانوروں کے چارے کے لیے اور اس کے بعد جو شاپر وغیرہ جو شروع میں میں نے بتایا شاپر جڑھا دی ہے جناب بھنڈیوں کے لیے اور اس کے بعد دو تین دن کے بعد یہ اس کے اندر سے جو پودا نکلنا شروع ہو جائے گا اور سردی سے بچے سردی کی سردی سے بچانے کے لیے جناب یہ شاپر لگایا گیا ہے اور مغرب کا ٹائم بھی ہو چکا ہے سورج بھی ڈھلنے والا ہے الحمدللہ کافی ٹائم ہو چکا ہے مجھے عابض بھائی مجھے سردی ہو رہی ہے بائک پر کافی جو ہے نا ٹھنڈ لگ رہی ہے تو آج کی ویڈیو ادھر ہی ختم کرتے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں السلام علیکم مجھے